موسیقی 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 کا لڑکی کے بھائی نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر پیٹ پیٹ کر دیا قتل یہ واقعہ حدرباد کے کوکٹ پلی میں آیا پیش ٹی سٹال میں ہوئے جھگڑے کے بعد نوجوان کا قتل کر دینے کے واقعے میں ملوش چار نوجوانوں کو گرفتار کر لیا گیا پولیس کے مطابق بائیس نومبر کو ٹی سٹال کے پاس ہوئے جھگڑے کے نتیجے میں ایک نوجوان زخمی ہو گیا تھا بعد ادا اس کی موت ہو گئی اس معاملے میں پولیس نے مقدمہ دچ کر کے سیسٹیوی فوٹیج کی مدد سے ملزیمین کی شناف کی اور بائیس سالہ پاون بیس سالہ شریدھر انیس سالہ بانو دشریس اور بیس سالہ جنے کو گرفتار کر لیا گیا پریانکا گاندھی وارڈر نے آج جمعیرات کو لوگصبہ کی رکنیت کا حلف لے لیا لوگصبہ کی کاروائی شروع ہوتے ہی سپیکر اومب اللہ نے ان کا نام پکارا اور انہیں لوگصبہ کی رکنیت کا حلف دلایا قبل ازیم پریانکا گاندھی اپنے والدہ اور کانگریرس پارلیمانی پارٹی کی لیڈر سونیا گاندھی اور آہول گاندھی کے ساتھ پارلیمنٹ ہاؤس کامپلیکس پہنچی بعد میں وہ آہول گاندھی کے ساتھ لوگصبہ آگئی جہاں انہیں ایوان کی رکنیت کا حلف دل آیا گیا حیدرباد میں ایک چودہ سال لڑکی نے اپنے والد کے خلاف قانونی جنگ لڑی جس نے اسے بار بار جنسی زیادہ دی کا نشانہ بنایا قانونی لڑائی کے اپتدائی مراحل میں اسے اس کی ماں نے سپورٹ کیا تاہم بعد میں اس کی ماں نے ملزم کا ساتھ دینا شروع کر دیا یہ شرمناک واقعہ اس وقت پیش آیا جب لڑکی کی ماں ستمبر سالہ دارتیش میں یا خود پرامے اپنے کزن سے ملنے گئی تھی متاثرے لڑکی اور دو دیگر بچوں کو ان کے والد کے پاس چھوڑ کر گئی جو ایک اٹیس سالہ پینٹر تھا اس رات کے دوران باپ نے مبینہ طور پر اپنی بیٹی کی اس مطریدی کی اسے خاموش کرنے کی بھی دھمکی دی گئی جب اگلے دن اس کی ماں گھر پر آئی تو اس نے اپنے باپ کی حرکت سے ماں کو آخف کروایا اس کے بعد ماں نے اپنے شوہر کی اس شرمناک حرکت کی مخامی پولیسیشن میں شکایت دیچ کروای جس کی بنا پر ملزم کی گرفتاری عمل میں آئی بی آر ایس 29 نومبر کو تلنگانہ بھون میں تیشودہ دیکشہ دیوس کی تیاری کر رہی ہے پارٹی خائدین وشمول ایمیل ایس پدما راؤ گوڑ اور تلسانی سی نیواز یادب نے اس موقع پر چار ہزار دو سو پچاس موٹر سائیکلوں پر مشتمل ایک بائیک ریالی نکالنے کا اعلان کیا تخریب کی تیاری کے سلسلے میں پارٹی کارکنوں کے ساتھ ایک میٹنگ منقفت کی گئی تاکہ دیکشہ دیوس کی کامیابی کو یقینی بنا جا سکے اسرائیلی کا چلکر گوڑا سے آغاز ہوگا مزیرا لاندر پردیش انچ چندراباب بناڑوں نے اپنے دیرینہ ساتھی اور انتہائی سینئر لیڈر محمد احمد شریف کو حکومت کا مشیر براہ اخلیتی امور مقرر کیا اس سلسلے میں جیو آر ٹی 1936 جاری کیا گیا اس فیصلے سے پارٹی حلقوں میں مسرد کی لہر دیکھی گئی محمد احمد شریف کی قابینی درجہ کے ساتھ اس عہدے پر مدت دو سال ہوگی جنراباب بناڑوں نے اپنے باعتماد رفیق کو اہم زمیداری دی ہے تاکہ اخلیت بہبود کی اسکیمات پر مؤثر عملہوری کو یقینی بنایا جا سکے تلگانہ سٹیٹ ڈرگ کنٹرول ایڈمیسٹیشن نے عدویات تیاری کرنے والی ایک کمپنی پر دھاوا کر کے ایک کروڑ تینتیس لاکھ روپے کے انٹی بائیوٹکس کا بہت بڑا زخیرہ ضبط کر لیا ڈریکٹر جنرل ٹی ایس ڈی سی اے وی بی کملا سنریڈی نے کہا کہ یہ ضبطی دوسری دواساز کمپنیوں کی تیار کردہ مسنوات کو ان کے اپنے نام سے جھوٹے طریقے سے روس کو برامت کرنے اور انٹی بائیوٹکس کی غیر مجاز سے پیکنگ کے لیے کی گئی انٹی بائیوٹکس دواوں کی شیشوں پر جھوٹا لیبل لگایا گیا تھا دواوں کو روس کو اس جھوٹے دعوے کی تحت برامت کیا جا رہا ہے کیسے جوڈاز ایکس پوئیم پرائیوٹ نے تیار کیا دیگر دواساز کمپنیوں کی تیار کردہ یہ انٹی بائیوٹکس جوڈاز ایکس پوئیم پرائیوٹ کے نام سے فرضی طور پر برامت کیے جا رہے تھے